ولایت شرط قبولی اعمال ہے شرط سے حد اعمال ہے بغیرے کسی جو بغیرے ولایت احریبیت کے بغیرے عقیدہ امامت و خلافت احریبیت کے اگر انسان شبروز اعمال انچامتے ہیں خدا باقید نہیں فرماتا ولایت شرط ہے نظر و مؤمنین کے لیے شرط ہے عرض کی امبیان کے لیے بھی ولایت احریبیت شرط ہے حتیٰ عیسیٰ کے لیے حضرت موسیٰ حضرت آدم کے لیے ولایت احریبیت شرط ہیں انہیں نظر و مؤمنین کے لیے ولایت احریبیت مل جاتی ہیں وہ نبی بنیں گے اور پرین پرگمبر اسلام کی رسالت اور اگر انہوں مؤمنین اور احریبیت کی ولایت کو تصمیم کریں گے تب وہ نبی بنیں گے تب انہیں رسالت ملے گی تب انہیں نظر و ملے گی تو ہم بلے رہے ولایت احریبیت کے کہ اسے مؤمن بن سکتے ہیں اور صرف عضاداری کر کے جنت میں جا سکتے ہیں تو جہانا عضاداری کو بامانا بامقوم بامقصد ہونا چاہیے عضاداری بنا یہ عضاداری نہ ہو کہ بس میں نے عضاداری کرنی ہے آگے نہ سوچنے کی ضرورت ہو آگے نہ نوش کرنے کی ضرورت ہو آگے نہ قیام کی ضرورت ہو نہ قربانی کی ضرورت ہو نہ عصار کی ضرورت ہو نہ احلاب کی ضرورت ہو نہ معاشرہ سازی کی ضرورت ہو نہ خلاب احبود کی ضرورت ہو نہ یعنی بروری کی ضرورت ہو نہ غریب نوازی کی ضرورت ہو نہ تفاق کی ضرورت ہو نہ عبادات کی ضرور ایسا نہیں ہے کہ ایک عطا تاریخ کوئی بارے میں ہم تصفر کریں گی کہ یہ سب کچھ ہے نماز کی جگہ ہے عبادت کی جگہ عبادت کی جگہ قیاموں جو ہیں عبادتوں کی جگہ سعود و زخبہ کی جگہ عیسار و قربانی اور عبادتاری کی جگہ بس یہ عطا تاری ہے کیا آسان کام ہے جہاں جا عطا تاریخ کو اگر مقصد بنایا جائے جیسا کہ بنایا جاتا ہے بعض جو ہیں ایسے افراد ہیں جنہیں باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے کہ جائیں ارساس دری مسائف بیان کریں اور جذبات کو خوبانے والی بادیں کریں تاکہ وہ لوگ جذبات میں رہیں لیکن خبردار قیام کی دعوت نہ دیں رکھائیں انہیں سیدہ نہیں کرائیں ان سے شکریہ داریاں کرائیں ان سے لیکن آگے بڑھنے کا برنانہ نہ دیں انہیں قیام کے لیے نہ کہیں نہاں ایسے افراد آتے ہیں آئے ہیں حبی بھی ہیں آئندہ بھی آئیں گے ہمارے درمیان آئیں گے ممبروں بھی آئیں گے حسیبوں کی شکل میں ذاکرین کی شکل میں آئیں گے مدرسین کی شکل میں آئیں گے فلاہ و بحمود کے کام کرنے والوں کی شکل میں مختلف شکلوں میں آج آئیں گے اور صرف جو ہیں غمانگیز اور احساسات تو اوبارنے والی باتیں کریں گے کہ وہیں پر انسان منقرب ہو جائیں گریہ داری کریں دعا کریں اور بھی کر جائیں تو آگا داری جب مقصد ہو جاتی ہیں تو وہاں صرف احساسات ہوتے ہیں صرف حیجان ہوتے ہیں لہذا روزہ خان اور حقیب مقادلین ان کی پوشش ہوتی ہیں حیج مقادلین کی کہ وہ صرف اور صرف حساس مصاحب کو بیان کریں جس سے انسان منقرب ہو سکے حضرت شریکہ حساسات 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 ح جہازہ ان کے صرف منظائب کو لے کر آتے ہیں صرف منظائب کو کہ ان کی جازت چھن گئی انہیں ستایا گیا ان کی قمر چکری تھی ان کے بعد سپید ہو گئے تھے زندان میں ان پر وہ مسئیبتیں پڑی مقتل میں ان پر وہ مسئیبتیں آگئی آگشہ بشام غلیدہ باہن پر ایسے منظائب آئے ہیں ان کے بدن زخمی تھے تازیانے وغیرہ وغیرہ بیان کریں گے لیکن اس بات پر کبھی غور نہیں کریں گے کہ ان تمام مشکلات و مسائب میں ایک خاتون کی طرح ثابت قدم رہی اس پر سوچنا چاہیے آخر خاتون ہے ایک خاتون ہے لیکن مظائب کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں ان پر وہ دمام مشکلات جو اب ابتدائی حسین کے لئے ان کے لئے بھی ہیں پانی کی بندی سے لے کر گرمی سے لے کر عبادتوں سے لے کر جسے اب ابتدائی حسین آنگلیویٹ کے بچوں کو جوانوں کو سنبھاتے ہیں حضرت علیہ مقابل زیند حبادین کو بیویوں کو کنیزوں کو وغیرہ وغیرہ کو سنبھاتے تمام ہوں سبھار میں بھی ساتھ ہیں پھر خود آباب ابتدائی حسین پر جتنی مصیبت ہیں ان میں شریک ہیں کیونکہ رشتہ داری سب کی برابر ہیں ذمہ داریاں بھی جو ہیں ان کی گرزن پر ہیں پھر اس کے بعد خود آباب ابتدائی حسین کی شہادت بھی ان کے لئے ایک مصیبت ہے بڑی مصیبت یہ ہے یہ حضرت شریکہ دل حسین پر اس کے بعد عصیری کی تمام جو مصیبتیں اور مسائی مشکلات انہیں برداش کریں لیکن ثابت ختم رہے اس پر سوچنا جائے خاتون میں آخر اتنی طاقت و طوانائی اتنا ہوتنا اس خلط ساور اس ایسی ثابت خدمی کہاں سے پیدا ہوئی کیسی تربیت ہوئی تھی زینب کی کہ سرا ثابت خدم رہی ان پر غور نہیں کریں گے اس خاتون نے کیا پیغان دیا ہے ہمیں کار زینبی کیا ہے کس بات کس باپ سے دلے میں بھات نہیں ہوگی کس دینئیری سے بازاروں میں خطبے دیئے ایک خاتون بڑے بازار میں خطبہ دے سکتی ہے وہ بھی اگر بے مہنہ اجازت ہوں وہ بھی اصیلی کے حالت میں ہوں وہ بھی اگر رسن بستہ ہوں وہ بھی اگر یکیموں کے ساتھ ہوں وہ بھی اگر اپنے اٹھارہ بائیوں کے سروں کے ہمراہ ہو بازار میں خطبہ دے سکتی ہے یہ خاتون کسی خاتون ہے کس جرحت کے ساتھ ظالموں سے اپنے ان کے اپنے شہر و تیار میں ظالموں کو رسوا کیا ایک خاتون ابن زیاد اور یزید کو ان کے اپنے شہروں میں ان کے اپنے درواروں میں رسوا کیا ایک خاتون نے یہ جرحت کہاں سے بیدا ہوئی کس شہامت کے ساتھ یزید اور ابن زیاد تو تندان شکن جواب دیئے قلدار جواب رہے وہ جواب نہ تھا ان کے پاس سوائے شمشیر کے ہر جگہ جواب یہی دیا جاتا تھا بجلال انہیں حضرت کر دو جواب نہ تھا ان کے پاس نہ دینب جیسی فساہت ہے نہ دینب جیسی جلحت ہے نہ حضرت دینب کی طرح صداقت ہے نہ ان کی طرح فساہت ہے کچھ بھی نہیں حضرت ان کے ساتھ پاس نہیں کر سکے جواب نہ دے سکے ایسی شہامت کا ہاں سے بیدا ہوئی ایک خاتون نے اداداری صحیح معنی میں یہ ہے کہ ان پر حوت کریں کس طرح حسینی پیغام کو دنیا کے دوشو کے نازت پہنچائے بہت مشکل مرحلہ تھا ممکن تھا کہ ایک خاتون سر کو جکا کے اگرچی بے مخنو چادر ہوں اگرچی چادریں چھن چکی سر کو جکا کے چکچا بیٹھی رہیں وقت گزارے برافیس آج یہ ممکن تھا لیکن سب سے بڑی مشکل بیغام آبا باپ دلائی حسین کو آگے پہنچایا تھا درباروں میں درباروں میں صرف ابن زیاد اور یزید نہیں تھے درباروں میں دنیا برکے سفرہ بیٹھے ہوئے تھے سفیران آدم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں مختلف نمالک کے نمائدے بیٹھے ہوئے ہیں چار ساو کرسی نشین چار سو کرسی نشین یعنی چار سو گزارہ سفرہ اور صدور اس قسم کے افراد ہیں نہ ان کی چار سو خلاموں میں قریضوں میں انہوں نے فتوے دیئے ہیں درباروں کو خصوصی طور پر سجائے تھے انہوں نے دنوں گھنٹوں اہلی ویٹھ کو باہر رکھا تا ان کی شہر کو سجا دیں اس سے کہیں زیادہ انہوں نے درباروں کو سجایا دشمنی اہلی ویٹھ اس قدر ان کے دلوں میں ایسے شہر میں جا کر نہ صرف یہ کی سڑکوں کو جارو دی گئی ہوگی چلا بانی ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ تمام سادہ آواز والوں کو بڑھایا کہ ان کے دائیں بائیں طرف سبوں میں بیٹھیں اور بچائیں ان کے آگے چاہیں بچائیں ناچیں سخت ہے یہ پھر ہر سلوالے کو حکم دیا کہ جو بھی خاتون آئے اس کے عزیز ترین فرق کا سر نوکے نیزہ پھر پھر پھرک کر کے اس کے سامنے رکھیں کوئی ہم اس طرح سے داخل کی رکھنے ہیں اس طرح سے داخل کیا ایسی خاتون جا کر اسی شہر میں خدوا دیں لوگوں کی کردنیں چک جائیں لوگوں کی سانسیں رک جائیں خرطہ جانور رک جائیں خونٹ اپنی کردن تو حرکت نہ دیں ایک خاتون میں یہ جرعت سے پیدا ہوگی یہ توانای کہاں سے آئی اس پہ سوچیں کہ یہ خاتون غیر معمولی خاتون ہے یہ خاتون شریکت الحسین ہے آخر ایک خاتون نے یہ سب کچھ کیوں کیا یہ بھی سوچنا چاہیئے آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت علیہ مکرم وزینہ حضرت علیہ مکرم وزینہ کونسے تمہیں داری تھی نبی تو نہ جائیں امام بھی جائیں تو کونسے تمہیں داری تھی ان کے ذمہ اگر آپ جائے حسین کی پہنے ہیں اگر روحیم کی بیچی ہیں لیکن نہ ایمان ہے نہ نبی پھر یہ سب کچھ تو سوچیں کہ جب زینب سب کچھ کر رہی ہیں تو کوئی ذمہ داری ہے خدا کی طرف سے اگر صحیح رہے کائنات کی بیٹری پہ اس قدر ذمہ داری ہے کہ اتنی قربانی دیں تو ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں بن سکتی ہیں عطاداری میں ان چیزوں پہ غور کرنا شاہیے یہ سب کچھ سعیدہ زینب کے لیے کیسے ممکن ہوا پھر بھی سوچیں کہ یہ خاتون یہ خاتون ہے خیر معمولی خاتون یا خاتون تعیید الہی کے ساتھ یا خاتون تنبیت ناسومی کے ساتھ ایسا کارنامہ انجام دے سکتی ہے یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا ان کے لیے تو عطاداری جو کام افسد ہوگی ان چیزوں کے بارے میں فکر کریں گے اور اپنی مداری کے احساس کریں گے اور پھر سوچیں گے کہ اگر میں نے کار زینبی انجام نہ دیا تو پھر میں یدیدیوں میں سے ہو سکتا ہوں کار زینبی ضروری ہے جانے والے کارے حسینی انجام دیکھ جائیں گے شہدہ کارے حسینی انجام دیکھ جاتے ہیں جہاں بھی کوئی شہید ہو جاتا ہے وہاں اس شہید کی شہادت کو اس شہید کے پیغام کو چاہے وہ شہید اپنی زمان سے کچھ کہے یا نہ کہے پیغام ہوتا ہے اس کی شہادت میں پیغام ہے اس کی شہادت میں پیغام ہے کس لیے شہید ہوئے یہ مرتبہ آخری بیت پہ عمل کرنے کی وجہ سے مرتبہ آخری بیت کے عاشق ہونے کی وجہ سے مرتبہ آخری بیت کے پیرو ہونے کی وجہ سے شہید ہوئے یہ تشیعوں کی وجہ سے شہید ہوئے یہ شیعہ ہونے کی وجہ سے محبہ آخری بیت ہونے کی وجہ سے شیعہ آخری بیت ہونے کی وجہ سے عداد آخری بیت ہونے کی وجہ سے شہید ہوئے تو اس قدر پیغام ہے اس شہید کی شہادت کو بچانا چاہیے اس کی جو زبان بے زبانی سے جو پیغام زبان حال جو ہے اس میں پیغامیں اسے بچانا چاہیے تو اگر کوئی شہید شہید ہو جاتا ہے اور اس کا پیغام عام نہیں ہوتا اور اس کے آسان ظاہر نہیں ہوتے ہیں اور وہ شہید گمنام ہو جاتا ہے اس کا نام بھی جو ہے لوگوں کو یاد نہیں رہتا تو سمجھیں کیوں وارثین شہید نے شہادت کے ملت کے جو وہ وارثین جو شہادت کے وارث ہیں چنہیں شہادت کے لئے کام کرنا چاہیے تا شہادت کے رواحشن کے ساتھ مل کر تو وارثین شہادت نے امت نے اور باقی مندہ افراد نے کار زینبی انجام نہ دیا کسی وجہ سے وہ شہید شہید کو نام بن گئے کار زینبی انجام نہ دیں ستنے درنے دوامی مند اگر زینب نبود کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود حسین ابن علی کی بھی ساری قربانی قربانی حسین ابن علیہ کے ساتھ بے مورکن ناشوں کے ساتھ لاشوں کے ساتھ پیغان حسینی کی کربلا میں دفن ہو جاتی اگر زینب نہ ہوتی حسین کی ساری قربانی وہاں دفن ہو جاتی حسین کی قربانی فراموش ہو جاتی اگر زینب نہ ہوتی زینب نے کار زینبی انجام دیا یعنی صحیح اداداری کی ہے انہوں نے صحیح اداداری کی کار زینبی کے ساتھ چورہ کے پیغان کو پہنچانکے اداداری کی اداداری کی مقتل میں بھی اداداری کی خیمتہ میں بھی اداداری کی لیکن حسین کے شانہ و شانہ جب کوئی اداداری حسین کے لیے سلسینہ لانے والا نہ تھا تو زینب آ گئی بعد مقاتل کے باہر جب علی اکبر کے چنازے پہ ادادار حسین حیران تھے زینب آ گئی کار زینبی آنے یہ کہ حسین کو تنہاں نہ چھوڑیں کار زینبی آنچان دیں جب حسین جا رہے ہیں زینب تحمید اداداریاں سمبھالیں کہ سچاد کو بھی میں سمبھالوں گا سکینہ کو بھی میں سمبھالوں گی جو ہیں سو داؤلوک یا گلا گلا سب کھویں سمبھالوں گی آپ جائیں کار زینبی آنے یہ اداداری کی مقتل میں کار زینبی اداداری کی ایک ایک شہید پہ ماتم ہوا مہتران سے اس پر پھیل گئی کار زینبی آنے جو سہیدہ کائنات کی تھی ان سے گرا دیا نہ چاہاں باپ دلائی حسین پہ آئی ماتم کیا باقی دن کیا گئی یہ دکار زینبی ہے کہ کسی نے پوچھا کہ یہ دو چھوٹے جنازیں ہیں ان پہ کوئی رونے والا نہیں کہا کہ ان کی امان زینب ہے وہ حسین پہ گریہ کرتی ہیں تو وہاں پہ ہی رونے والا نہیں ہے یہ کار زینبی ہے کہ حسین کو ترہاں نہ چھوڑے اپنے بچوں کچھ ہو رہے اداداری کی لیکن پہ اکام دیا ناشاہ باب دلائی حسین کو اٹھایا اٹھا کر لوگوں کے سامنے پشنہ ہی کیا کہ لوگوں کے سامنے پشنہ ہی کیا پربل دیا عالم کی بارہ پشنہ اللہ امتہ اول منہ حضر قرآن خدا کی قرآنی تیرے لیے ہیں اسے قبول کرنا کار زینبی ہے اداداری جب بنا یہ اداداری ہوگی تو پھر فکر و نظر صیرت و سنت پر پہت نہیں ہوگی قرآن زینبی کیا ہے صحیرت زینبی کیا ہے یہاں تو خواتین روئے کی لیکن پردے کی پابندی نہیں کرے گی کیونکہ صرف رونا مجھم ہے نہ قرآن زینبی شام کے زندان میں بھی بیٹھ کرنا واضح تحجد پڑھنے والی زینب یہ قرآن زینبی کی دیکھیں حتیٰ نہ تحجد بھی تمہاری قدران نہ ہو جائیں تو زینبی یہ ہے کہ قرآن زینبی یہ ہے اب خواتین اعداداری کریں گریہ اعداداری کریں اعداداری ہوتی رہیں وہ نماز کے لئے خریدہ ہو جائیں نماز کے جانبت تک اشاہ دیں اعداداری ہوتی رہیں یہ اعدادار جہوت پر کرتے گار ہے تمہارے لئے یہ اعدادار کا مقصد یہ ہے کہ اب قارآن زینبی انجام دیں نہ اعداداری حسینبی اعدادار خدا کی طرف سے ہے کہ اب اعداداری بس قارآن حسینبی انجام دیں قارآن حسینبی یہ ہے تیس ہزار کے لشکر کی طرف سے تیس بس آئے جائیں کہ ہماری نمازیں ادا ہوں گی نہ اعدادار نمازیں جب ادا ہوں گی تو قارآن حسینبی ہے اگر اعداداری کرتے رہیں خدا کی آواز بھی لپے نہ کہیں لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم قدم با قدم خدا تک پہنچ جاتے ہیں عزل حدف رضوان بربردگاہ رضایت سے ہی آگی تمام امپریہ رضایت خدا بند مطال کے لئے کام کرتے ہیں تمام ایمہ اس طرح سے ہیں جب آپ ایک عالم کو سنتے ہیں اور آپ جو ہیں رضایت بربردگاہ کے تعلق ہوتے ہیں کس طرح آپ اس عالم کے توسط سے نمائین دکانے امام نمائین دکانے اگر امام صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رابطے میں ہوتے ہیں ان کے توسط سے ان کے پیغامات آپ تک پہنچتے ہیں اس عالم کے اس کتاب کے توسط سے اس مسنگل کے توسط سے اور نمائین دکانے اگر امام دوان تک اہلی ویڑ کی کتابوں سے اہلی ویڑ کے حوالے سے ان تک جو ہیں ایمہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں ایمہ تک پیغامبر اسلام کے دوسط سے ایرم حاصل ہوتا پیغامات ان تک پہنچاتے ہیں اور اکرامات ان کے سینے منتقل ہوتے ہیں پیغامبر اسلام کی طرف خدا ورط اللہ تعال اپنے برشتوں کے ذریعے انہیں پیغام دیتے ہیں اکرام دیتے ہیں شریعت دیتے ہیں اس طرح ہم اس آزل سے ہو کر خدا تک پہنچاتے ہیں یا عداداری بنایا عداداری ہوتی ہے تو وہاں خدا کو بھی نکال دیا جاتا ہے کہ خدا یا آپ ٹھیر جائیں پیغام عداداری کریں باپ میں عداد دیں ازام خدا کی طرف سے ملوازن کی طرف سے عداداری بہا مصد ہونی چاہتے ہیں کہ آبا بازدائی حسین راہِ شہادر راہِ شہادر میں جب عدان ہوتی ہے جب نماز کرنا خود نماز پڑھ لیتے ہیں اور ہم عداداری نہیں رکھیں گے اس طرح چاہیں گے کہ آبا بازدائی حسین راضی ہو جائیں کبھی باتیں نہیں ہوسکتی یہ زہر منتجتی بات ہے وہ چاہتے ہیں کہ خدا راضی ہو آبا بازدائی حسین کیا چاہتے ہیں ترخلصہ منفی حباب کا پر بردگارہ تیری محبت میں یہ سب کچھ کے یادر میں ہیں وہ آئی تمتون ایوانا لکھائیا باتا آبا بازدائی حسین کا پیغام یہ ہے کہ سب یہ میرے دائے بچے یتیم ہو جائیں شہید ہو جائیں لیکن تیری محبت تیری رضا مہین ہے یہ پیغام آبا بازدائی حسین یہ ہے رضا مجھے قضاء آئے و تسلیمند عمرے میں حسین تیرے فیصلوں پہ راضی ہوں تیرے خامنے سر تسلیمند ہم ہے اور ہم عزادار کہیں کہ نا ہم ہم نہیں ہیں اب عزام دیتے رہیں ہم نماز کے لئے کھڑے نہیں ہو جائیں گے روزہ ہمارے فضاء ہو جائیں ہم صدقات کی اجلا کوئی فکر نہ کریں اللہ اللہ حرام کی کچھ فکر نہ کریں بس عزاداری کہیں بس عزاداری خدا بند و جمال کی رضایت جب تک مصدوب نہ ہو آئیے میں اظہار میں سے انبیاء میں سے کوئی راضی نہیں ہو سکتے ہیں ماشاءاللہ عزاداری جب بنایا عزاداری ہوگی تو وہاں سیرت و کردار کی بات نہ ہوگی احجائے عمر اہل میں احجائے دین پر بات نہیں ہوگی انقلاب انقلابی دیداری اور انقلاب کی تیاری کی بات نہ ہوگی معاشرے کو بدلنے کی بات نہیں ہوگی فلاو احفود کی بات نہیں ہوگی ترقیق کی بات نہیں ہوگی ترقیق علاوی ترقیق حسینی و محضوی کی کوئی بات نہیں ہوگی بلکہ فضائن اور شہدہ کے جسم و بلن کی تصویر کشی ہوگی عزاداری جب برائے عزاداری ہوگی جو عزاداری ہوگی جو عدائے کر بلا عیمہ یاد بھار اور آگر آپ نے حلسین کی جسموں کی تصویر کشی ہوگی کہ قد و خانہ کس تصنکے سے سر کے بعد کس طرح سے سے کشمہ گروہ کس تصنکے سے اور ان کی توصیف ہوگی خندق پڑی جائے گی خیبر سنایا جائے گا مگر خیبر و خندق سے درس لینے کی بات نہیں ہوگی صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لئے ہیں خیبر میں عزاداری کی شجاہر بیان ہوگی لیکن یہ باتیں جو رونما ہوگا خندق کس لیے خودی بری خیبر کا بات نہیں آپ اس سے ہوا درس لیے خیبر کو کھارنا کیسے آتا جیس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بات لوگ جو جسوانی طوانائی طاقت رکھتے ہیں باڑی بنا دی انہوں ہیں انہیں جگہ نمائش کرنی ہوتی ہے کہ دیکھو میں نے کس قدر اپنی باڑی میں طاقت جمع کی ہے زیادہ نمائش کرتے ہیں کبھی سکھیں شے لے کے چلے جاتے ہیں کبھی مختلف چیزیں کبھی بہت بڑا اپس برنبرداری کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتا دیں آگا عمر المومنی ادھر خیبر کس لیے اکھار آتا کہ دنیا زید لے کی مجھ میں کتنی طاقت ہے کیونکہ نمائشی کام تھا آخر تر خیبر کو اکھارنا خود برانا لوگوں کو اس سے بزارنا کس سے ہی ایسا آگا عمر المومنی بھی کیا یہی چاہتے دیں کہ دنیا جان جائیں کہ میں بہت بڑا پہلوانوں تو خیبر و سندب میں کیا سناتے ہیں جب عداداری بتایا عداداری ہوگی تو عداداری کا بے مقصد ہو جانا دین کے لئے بہت مستان گے ہیں لاکھوں روپے گنزوں کا سندھ ملے فائدہ بہت کم انحرافی فکر اور منفی افتار کی تربیش ہوگی نوجوان دین سے فاصل ہوگے عمل سے فاصلہ ہوگا تقویٰ سے فاصلہ ہوگا عداداری جو عداداری ہوتی ہے جس میں دین بھی خدا کی اہلی ویت کی نسرت ہوتی ہے وہ عداداری جو اہلی ویت کی اس عداداری میں اور عداداری برائے عداداری میں پھر ہیں وہ عداداری جس میں حدف نہ ہو حدف کو جب معلوم نہ ہو وہ کسیدہ ہونے کی جگہ حدف کو مقصد بن چکی ہو اس کے نوستانات بہت زیادہ ہوتے ہیں وہاں عدادار سوچتے ہیں کہ مجالس میں جائیں عشق بہائیں معظم کریں دستہ نکالیں زنجیر ماریں وہ عداداری ختم ہو چکی کام بھی ختم اور رنگ آمیاب ہوتے ہیں یہ لوگ عداداری کے سلسلے میں اپنے لئے کسی کام اور کسی ذمہ داری کے کھائے نہیں ہوتے ہماری کوئی ذمہ داریاں بنتی ہیں اگر بنتی بھی ہیں تو یہی پیام کچھ حامل بینے کے لئے جو نہ کریں پکرائیں اور کھائیں اس سے زیادہ احساس نہیں کرتا کہ کس حضرت کام کرنا چاہیے عداداری کر کے اپنی معمولی زندگی کی طرف واپس چلے جاتے ہیں دوبارہ وہی عداداری کر کے بھی وہی کام نہ کریں تب بھی وہی کام اس کی زندگی پہ اس کے عمل پہ اور اس کی دنیاوی معمول کی زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ عداداری تو اسے نہ سبب نہیں نہ احینہ ترگیت حاصل کرنی ہے صرف عداداری کرنی ہے ایک موہوم چیز ہے ایک خیال ہے اس کے پاس اس طرح آخرت میں شاعیت میں جنہیں وہ کامیاب ہو جاؤں احتیاطاً عداداری کر لیتنے کی شاید معاملے میں اس طرح کامیاب ہو جاؤں تمام میرے قردوتوں پہ اس طرح پردہ آ جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ لوگ اپنے لئے کسی بھی ذمہ داری کے خاطر نہیں ہوتے سمجھتے ہیں کہ اب جنت خدا پہ واجب ہے شماعات احلی ویٹ پہ واجب ہم نے عداداری کیا ہے خدا رسول اور احلی ویٹ احسان مند ہے کہ ہم نے ان کی عداداری کی ہے اب وہ نہیں سکتا کہ خدا مجھے جنت نہ دے وہ کنی طور پر کیسے افراد بھول جاتے ہیں کہ چند دمہوں پہلے اس نے سینکنوں بار حسین حسین کہا تھا ابھی مجل سے بھائی جانے سے پہلے اس نے حسین کرو مطبع حسین بیزوں کا لپے کیا حسین کے فرق شراب نارے لگائے تھے وہ بھول جاتے ہیں اسے ملتب پتہ نہیں کہ اس نے کس لیے کیا یہ جو حسین کیا یہ جو لپے کا حسین کے نارے لگائے حیدری لگایا تھے اس نے آخر کس لیے سوال لگ اسے اثر نہیں معلوم یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں برائیاں پرستور پڑھ رہی ہیں اسلامی مقدسات کی توہین کی جا رہی ہیں جیسے آزازات دیکھ رہے ہیں معاشرے میں برائیاں روز افزون پڑھ رہی ہیں اور برائیاں کو پھیلانے کے لیے باہر سے اندر سے پھنٹی بھی ہوتی ہیں افراد بھی دیجے جاتے یہ لوگ دیکھتے ہیں اسلامی مقدسات کی توہین ہو رہی ہے قولان کی توہین دینا اسلام کی توہین نہ کہنا اسلام کی توہین اسی معاشرے میں ہو رہی ہے آپ کے نزدید ترین ملاقص میں یہ احانت تامیز باتیں ہو رہی ہیں امام بیعراموں کی توہین کی جاتی ہیں مساجد کی توہین کی جاتی ہیں پڑھنا کی توہین کی جاتی ہیں فقہ آپ کی توہین کی جاتی کسی معاشرے میں چونکہ وہ بھی عدد آنی کرتے ہیں کرتے ہیں وہ بھی عدد آنی اس ماہ میں ناعلوم کہ وہ بھی عدم اٹھاتے ہیں وہ بھی آتے ہیں نوحہ آنی کرتے ہیں پڑھتے ہیں سینہ آنی کرتے ہیں لیکن یہی لوگ ہیں جو ان مقدسات کی احانت کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تشایو کے تکفیری کبر کے خطوے لگا رہے ہیں پوری دنیا میں کروڑا آشورہ اور غلیر کو چھوڑا رہے ہیں نظر چھوڑا رہے ہیں چھوڑا رہے ہیں آج بھی آج بھی مختلف چینلوں پر بتائیں اگر وہاں پر دعا بتا رہے ہیں کہ غلیر کا باقیہ جوٹا ہے کروڑا کو باقیہ کبھی ایسا واقع نہیں ہو آج بھی کہہ رہے ہیں جبکہ لاکھوں وہ سند کتابوں میں مدارک میں موجود ہیں یعنی روڑا روشن کی طرح کربرا آشورہ حزیر روشن بازے ساویر جس کے باوجود آکر کرتے ہیں کہ جوٹھا رہے ہیں یہ عزادہ دیکھ رہے ہیں ان کی عجید کو چھوڑا رہے ہیں کربرا کو چھوڑا رہے ہیں آشورہ کو چھوڑا رہے ہیں حسینیت کو چھوڑا رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن انہیں کچھ بھی احساس نہیں ہوتا اپنی سے مداری کا اس کے مقابل ہمیں چاہتے ہیں ہم تو عدداری کریں ہم اتنا کر سکتے ہیں گویا ان کا حیال ہے کہ ان مسائل سے ان کا کوئی تعلق کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے عدداری کو حضب بنایا وہ دو مہین تک عدداری کرتے ہیں کم از کم مسلسل دو مہینوں تک یا کم از کم اسی آشورہ تک عدداری کرتے ہیں عدداری سے ان کی جو حالت اور بعد میں ان کی جو حالت وہ جسان دیتی ہے محرم سے پہلے بھی وحید ہیں محرم کے بعد بھی وحید ہیں فرسین فرسین کہنے والوں اور نہ کہنے والوں میں فرق نہیں ہوتا یہ جو آپ دو مہینے حسین حسین کہے آپ نے کے لئے وزاری کی آپ نے کس نظر نہیں کی وہ لوگ جب ہمیں حسین حسین نہیں کرتے آپ کو ان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا یہ لوگ معاشرے کے سماجی مسائل پر کچھ کس توجہ نہیں دیتے اپنے ایک دیل پیدا ہونے والے مسائل پر اپنے اطلاف میں پیدا ہونے والے مسلمان معاشرے کے مسائل سماجی مسائل ان پر توجہ نہیں دیتے حالانکہ یہ حسینیت نہیں ہے حسینیت اطلاف نفس کا نام ہے اولاً کہ ہر اطلاف اپنی اطلاف کریں اپنے آپ کو ٹھیک کریں یہ اطلاف کس لیے ہے اطلاف کے لیے ہے اب آپ نے اطلاف سے نہیں برمایا کہ کہ میں چاہتا ہوں کہ امت کی اطلاف ہو جائے کہ امت میں شانگل ہیں بلینا اطلاف 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 کی امت جاتی حال اطلاف کی ذمہ داری ہوتی کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر دیں قدم با قدم لمحا پر لمحا کربلہ کے نزدیک ہو جائیں حسینیت کے نزدیک ہو جائیں یہ تحضیب نفس سے ممکن ہے کہ ہم آقابات الان حسین کے نزدیک ہو سکتے ہیں شہدائے کربلہ کے قریب آ سکتے ہیں ہم آجستہ آجستہ آشورائی بن سکتے ہیں یہ تحضیب نفس اور حسینیت سے ممکن ہے کچھ اینیت نام ہے تنویر فکر و نظر کا کہ ہم اپنے افقاد کو روشن کر دیں مدلل مبادحان عقیدے رکھیں اپنے عقیدوں کے نظر ثانی کریں جبارہ رقی کریں سبارہ رقی کریں اور انہیں اس قدر واضح کر دیں کہ کوئی بھی آپ کو اپنے عقیدے سے کسی بھی طرح مدلل نہ کر سکے تنویر آپ کا کربلہ معلوم کے کی حالت یہی تھی کربلہ معلوم کو مختلف معلوم سے بختانے کی کوشش کی گوڑا کرنے کی کوشش کی کوشش کی انہوں نے ہمانہ میں نہیں لائے ہمانہ میں لائے ان کے لئے خدا باب عبدالعہ حسین کا چلے جائیں ان کے عقیدوں میں ایسی چیز نہ چیز کہ وہ حسین کو چھوڑ کے جائیں انہوں یہ اس قدر یاد ان کی منزل پر سے بیشک باب عبدالعہ حسین میں اجازت دے جانے کہ ہم نہیں جائیں گے بیشک امانہ میں لائیں گے ہمارے لئے دیکھیں ہاں ان کے امانہوں کے طرح پر نہیں آئیں گے حسینیت اس چیز کا نام ہے کہ ہمارے ہر بچے میں یہ جرعت یہ شجاعت یہ شہامت پیدا ہو جائیں کہ لاکھوں کا لشکر ایک طرف ہو ان سے کوئی اثر نہ ہو وہ نگریں نگبر آئیں ان سے کربلا یہ حسینیت یہ عزتاری ہے کہ ہمارے ہر جوانوں میں ہر جوان میں یہ احساس پیدا ہو کہ موت اترا ہمیں چاہر سے زیادہ شیرین ہے جب اس طریقے پہنچے جو حسینی ہے آشورائی ہے حسینیت نام ہے خودسازی اور معاشرسازی کا آپ کے معاشرے میں جب برایاں پھیلتی ہیں تو حسینیت کو قیام دینا چاہیے یہ سے اگروں حادث میں باتیں آئی ہیں خدا اب آپ اللہ حسینیت نے بتا دیا کہ میں اس صحابت کے لیے تو آپ کے ساتھ ہوگا ہیں ہم کی معاشرسازی یعنی ظلم کے خلاف ساتھ قیام دینا چاہیے کم از کم بولیں کہ یہ چیز غلط ہے جسے نہیں ہونا چاہیے انجوانوں میں بتا دیں میڈیقوں میں بتا دیں کس کھلوں میں بتا دیں اپنی پھلا بتا دیں یہ چیزیں بری ہیں بری چیزیں یہ چیزیں فضال ہیں یہ چیزیں انہیراب ہیں کمدائی ہیں سرالت ہیں انہیں نہیں ہونا چاہیے بتا دیں حسینیت یعنی یہ عذاقابی یعنی یہ مگر یہ روح یہ جذبہ اور یہ صیرت ان مجالس میں عزاداران حسینی کی طرف منتقل نہیں ہوتی وجہ یہ ہے کہ عزاداری برائے عزاداری ہوتی ہے وہاں بیان نہیں کیے جاتے ہیں عزاداری برائے عزاداری کے پرزبے میں عزادار یہ سمجھنے ہیں کہ آئی امی اتحار کے قلوم کی تسلی کے لیے رونا کافی ہے ان کے دل تسلی پائیں گے مطمئن ہو جائیں گے ہمارے لوگوں سے مرہم ہے ہمارے رونا عزاداران واقعی کا رونا مرہم ہے ان کے زحموں کے لیے مرہم کی ضرورت اس طرح سے نہیں ہے ان کے زحموں کے لیے مرہم یہ کہ ان کی صیرت کو زندہ کریں ان کے حجت کو زندہ کریں محصد کو زندہ کریں یہ ان کے لیے مرہم ہے عزاداری برائے عزاداری کے پرزبے میں عیمہ کے قلوب کی تسلی کے لیے زرزدر ہونے کو کہا جاتا ہے زیادہ زرزدر سینہ پینے کو کہا جاتا ہے لیکن عزاداری برائے نسرد عبادرہ حسین عزاداری برائے نسرد دین خدا اس عزاداری میں جو چیز قلوب ایمہ کے لیے تسلیق کی باعث ہے آدم زدہ خاتم قلوب انبیاء کے لیے تسلیق ہے نہ وہاں خدا کی رضا کی افضول کے لیے ضروری ہے کہ اہداف حسین میں سے کسی حضر کو زندہ کیا جائے تو آجوے کے قلوب بھی تسلیق آتے ہیں قلوب انبیاء بھی تسلیق آتے ہیں خدا کی رضا بھی وہاں مل جاتی ہے کچھ کرنا ہوتا ہے کچھ کریں آ جائیں ظاہرین کی طرح ہے ظاہرین کو بھی چاہیں چاہتے ہیں آتا کو بھلا آبادرہ زندہ پاس کچھ کر کے چاہیں کچھ کہنے کے لیے چاہیں ایسے ہی خاموچ چاہیں خاموچ آبیس آئیں کچھ کر کے چاہیں یہ سب کچھ ہیں اور یہ سب کچھ میں کرنا چاہتا ہوں آپ کی دعا چاہیے آپ کی تاہیر چاہیے آپ کی محبت چاہیے آپ کی طرف سے قبولیت چاہیے بھرنانہ لے کر چاہیں آنے بیت کے پاس نہ صرف اپنے گناہوں پہ لے کر جائیں کربلا شوڑ کے واپس آتے ہیں کربلا گناہوں کے دیر شوڑنے کے لیے نہیں جانا چاہیے یہاں سے توبہ کر کے جائیں وہاں آپ کی توبہ یہاں سے بھی قبول ہوگی وہاں جائیں نظر اپنے گناہ بخشے جائیں گے آپ کے اگر آپ برنانہ لے کر جائیں آنے بیت کے لیے کہ میں یہاں آیا ہوں آپ سے احد کر رہا ہوں میں بے احد کر رہا ہوں تجدید رہا کروں گا کہ میں آپ کے لیے اپنے علاقے میں یہ کام کروں گا وہ شیعہ ہے وہ صحیح معنی میں عزادہ ہے وہ عزادہی جس میں عزادہ کی نظرت ہوتی ہے اس میں عزادہ اور زینی کو زندہ کیا جاتا ہے چند سو افراد کو زیور تحلیم سے عزادہ کیا جائیں وہ صحیح معنی میں عزادہ ہے چند سو بچوں کو قرآن اور احکام سے متعین کر دیں وہ صحیح معنی میں عزادہ ہے چند اسلامی تحلیمی بنا کر قائم کریں معاشرے میں وہ صحیح معنی میں عزادہ ہیں چند فضائی تعلیمی گناری پروچیکٹ شروع کریں آپ پھر آپ کہیں کہ میں عزادہ ہوں کچھ بھی نہیں کرتے ہیں صرف عشق بہانے سے اب آپ دلہ حسین کے کس سخم کے لئے کچھ چیز مرہم ہو سکتا ہے کیا کام کیا ہم نے ہے عزادہی جب برایا عزادہی ہوگی تو عزادہیم کی ترقیت اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ وہ کس طرح وشد میں آ جائیں کس طرح جلگات میں آ جائیں کس طرح وہ حیاجان انگیز حالت میں آ جائیں اپنے سروں اور چہروں کو وہ کس طرح سے پیٹے ہیں وہ بتا دیا جاتا ہے اللہ علیہ برایا عزادہیم اور کس طرح ہم صدا ہو جائیں اور منظم ہو کر معظم کریں لیکن جب عزادہیم نصرت عاببا حسین کے لئے ہو نصرت تحریک حسینی نصرت دین و خدا نصرت عبائیمان زمان تو اس میں پھر کارنامے تخلیل کرنے والے ڈوبوں کو تلاش کیا جاتا ہے کہ میں نے عزادہی کرنی ہے تو ایسے افراد چاہتی جو کارنامے تخلیل کر سکیں تاریخ میں اثر بدار دانشبر فرامان مفکرین کی تربیت کی جاتی ہے اس عزادہی میں اس عزادہی میں مجلسی صدوق مفید عبرسی ومیرہ کی تربیت ہوتی ہے خمینی متحاری باقرزد شہید حسینی جیسے افراد کی تربیت ہوتی ہے رجائی باب بنرد سبیر صدوق سبیر کی وقتی یہسی شخصیتوں کی تربیت ہوتی ہے جو اس عزادہی میں مدومت ہوتی ہے جو مصرت حسین کے لئے ہوتی ہے حسینی پیلا ہوتی ہیں پھر حمینی پیلا ہوتی ہیں ابن ملعہ بقا کرتے ہیں پھر حسینی پیلا ہو جاتے ہیں ایک قدارہ ڈکھرکون کر لیتے ہیں اسلام کی طرف انے لئے آتے ہیں جوانوں کی لابوں جوانوں کی تربیت ہوتی ہے پھر متحری پیدا ہو جاتے ہیں داپوں جوانوں کے لیے ایمی میدان کھول کے دے لیتے ہیں پھر تستقیر پیدا ہو جاتے ہیں داپوں جوانوں کے لیے کتابیں لکھ دیتے ہیں تقریریں کرتے ہیں جمعہ و جماعات کو زندہ کرتے ہیں حسینی عزاداری وہ ہے جس میں اپنا کی تربیت ہوتی ہے عزاداری جب بڑا یا عزاداری ہوگی تو کمدنی زنجرزنی کے فوائد بہت بیان کیے جائیں گے لیکن امام حسین کی نصرت والی عزاداری میں امام حسین کے افکار پر بات ہوتی ہے اس امیر کے ساتھ کی شاید یہ افکار لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں اور دلوں کو مددد کر دیں وہ جن کے دل سنگ دل ہو چکے ہیں وہ جن کے دل پر سر بن چکے ہیں انہیں یہ حسینی عزاداری نعرم کرتے ہیں انہیں منقلت کرتے ہیں حسین کی نصرت کے لیے ان دلوں کو آمادہ کرتے ہیں امام حسین چاہتے ہیں کہ ایسے افکار کو ڈونڈا جائے اور ان کی تربیت کی جائے جو آپ کے افکار کو اخذ کریں امام حسین کی افکار کو سمجھیں اور آج کی دنیا میں ان افکار سے استفادہ کریں حسین کیا سوچتے تھے حسین کی فکر کیا جی حسین نے کیا کر کے دکھا کر گئے ہیں کیا کرنا چاہتے تھے ان پر بات ہوگی یہ فکر منتقل ہوگی آج پھر اسی اپنی افکار کو معاشرے میں عمری جامعہ پینانے کی کوشش کریں گے حسینی عزادہی یہ ہے اگر آپ ترزن چاہتے ہیں کہ افکار منتقل ہو جائیں یہ سمجھیں اور جانیں کہ آج کے یزید اور یزیدیت کیا ہے آج کے یزید کون ہیں آج کی یزیدیت کیا ہے اور انہیں کیسے پسپاہ کیا جا سکتا ہے اور کیا تدبیر ہو سکتی ہے آج کے دور کے یزید اور آج کے دور کی یزیدیت کو نعبود کرنے کے لئے عزادہی صحیح معنی میں اس عزادہی کو کہتے ہیں جس میں لوگ درگون ہو جائیں یہاں سے اپنے والائف کو سمجھ کے نکلیں جب عزادہی کریں معروم حرام کے بعد اگر اسے پھر بھی موت کا خوف رہے پھر بھی اسے اپنی دنیا ہی عزیز رہے پھر بھی اگر حسین یہ سمجھ میں نہ آئے پھر بھی اگر خوش کرنے کے مرنے نہ آئے پھر وہی پرانی اپنی دنیا میں واپس چلے جائیں تو پھر کوئی عزادہی نہیں کی ہے